حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر بندہ صدقہ کا مال دینا چاہے تو اس بندے کو دیکھ کہ جو اس سے قطرہ میں کرتا ہو یعنی ظاہر ہے جو مخالف ہوتا ہوں اس کو دی صدقہ اس کا ثواب زیادہ ہے شریعت نے یہاں تک حکم دیا کہ تم مرنے والوں کے ساتھ بھی صلح رحمے میں کرو یعنی اگر تمہارا والد فوت ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو یہ بھی صلح رحمے میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے ابھی کوئی جانوار سیبہ کرتے تھے تو خدیشہ اس کبرہ علیہ السلام کی سہیلیوں کو حصہ اس میں سے بھیجتے تھے تو عائشہ علیہ السلام ایک دفعہ بوش لگی بی 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 ہوتی ہے کہ آپ کو دنیا میں خدیشہ کی فرحہ کوئی عورت نظر نہیں آتی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائی جب کوئی نہیں لائیا تھا شروع میں اس نے میری تصدیق کی اور پھر وہ میری اولاد کی ماں ہے چونکہ نبی علیہ السلام کے اولاد حضرت خجیت سکبرہ رضی اللہ عنہ اب دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا تو اگر تو زندگی ہے تو والد کے ساتھ اور والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ صلح رحمی ہے اور اگر والد فوتوی ہو جائے تو اس کے دوستوں کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد بھی حسن سلوک کا حکم ہے عبداللہ ابن عمر اللہ نے ایک صحابی ہیں ایک رفعہ جا رہے تھے انہوں نے ایک نیاتی مندے کو دیکھا گزے پہ سوار تھے نیکے اتر آئے اس نے پوچھا کہ تم فلاں ہو اس نے کہاں جی میں فلاں ہوں تو عبداللہ ابن عمر اللہ نے اس کو اپنی سواری بھی دے دی اور اپنا عمامہ بھی اتار کر دے دیا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ تو دہاتی بند ہے تھوڑی سی توفے پہ راضی ہو جاتا اپنے سواری بھی دے دی اپنا عمامہ بھی دے دیا فرمایا اس لیے کہ اس کا والد میرے والد کا دوست تھا تو میں نے چاہا کہ میں اس کے ساتھ اس میں سلوک کروں قطر اہمی کیوں ہوتی ہے عام طور پر اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ ہوتی ہے حسد رشتہ داروں میں اگر ایک کو اللہ نوازتا ہے تو دوسروں سے یہ چیز حضم نہیں ہوتی وہ پھر اس کے متعلق باتیں کرتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو ان کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک گناہوں کا چپٹر کھل جاتا ہے اس لیے قطر اہمی کو اللہ نے بڑا گناہ کہا کہ قطر اہمی کے بعد ایک باب کھل جاتا ہے گناہوں کا جب ان کی بات ہوگی تو غیبتیں ہوں گی تحمتیں ہوں گی عجیب و غریب ان کے اوپر جو ہے باتیں کی جائے گی ان کا برا جہا جائے گا حتیٰ کہ دل انسان کا کینے سے بھر جائے گا اب جو کینے سے بھرا ہوا دل ہے اس پر اللہ رحمت کی نظر کیسے ڈالیں دوسر سبب ہوتا ہے بدگمانی کہ انسان کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے تو پھر اسے قطر تلکی کر لیتا ہے اس نے کسی نے برا نہیں کیا ہوتا بس ویسے ہی حالات اچھے نہیں ہیں کجی فلانے کچھ کیا ہوگا فوفی نے کچھ کیا ہے خالہ نے کچھ کیا ہے بہن نے کچھ کیا ہے بھائی نے کچھ کیا ہے بھائی کی بیوی نے کچھ کیا ہے مہد گمان کے اوپر بندہ ان کے ساتھ تلکی کر لیتا ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے اور تیسری اور بڑی بنیادی وجہ انسان کا تقبر ہوتا ہے جب کسی کو دنیا کے چارٹکیں مل جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کوئی شے سمجھنا شروع کر لیتا ہے پھر جو غریب رشتہ دار اٹھے ہیں ان کو گھاس نہیں ڈالتا ہے اور یہ ہمارا سکیٹس نہیں ہے ہم شادی پہ سب کو بلائیں گے فلاں کو نہیں بلائیں گے تو یہ تقبر قطع رحمی کا سبب بنتا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قطع رحمی سے محفوظ فرمائے اور صلح رحمی کی توفیق عطا فرمائے اگر کسی کا کوئی ایسا معاملہ ہے تو ان کو چاہیے کہ علماء سے رجوع کرے مفتی سے پوچھے کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے اب آپ بتائیں میں کسی سے تعلق رکھوں یا نہ رکھوں سلام دعا تو سب کے ساتھ رکھے زیادہ محبت کا تعلق رکھنا یہ بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے بہرحال اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو قطع رحمی کے گناہ سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا وصلتہ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين تشیب رکھئے توبہ کے کلمات پڑھ لیں توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھ سجائیں پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی والیوم الاخری والقدر خیری وشری من اللہ تعالی وَالْبَعْسِ بَعْدَ الْمَوْتِ آمَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِعَ احکامِهِ اکرارم باللسانِ وَتَسْبِيقُمْ بِالْقَلْبِ وَشَرْمُ لَا إِلَا إِلَّا لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ رَبِّ مِنْ كُلِّ زَمْبِمْ وَأَتْوُوَ عِلَيْهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاعِمِ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں چند معمولات ہیں جن کو باقیاتیز کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو مربر کریں گے پہلا عمل ہے سو مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا دوسرا ہے سو مرتبہ دروشریف صبح شام پڑھنا تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا چوتھ ہے چلتے پھر ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا حد کارول دل یارول اور پانچویں ہیں مراقبہ کرنا مراقبہ جو ہے وہ تمام معمولات کا لب لبابہ نچوڑ ہے طریقہ بڑا آسان ہے جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لعو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سمار رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں دعا ہے اللہ تعالی سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل 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 بندوں میں شامل